السلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکم ٹو مای چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کچن کی ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بہت ہی کیوٹ ڈیزائن بہت پیارے سٹوائل سے کچن سجھے ہیں کچن کے کیبنیٹ کا قدر کچن میں کچن کی سیٹنگ ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی آپ دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی کچھ اس میں کلر فل بھی ہیں کیبنیٹ کچھ وائٹ ہے کچھ بود میں ہیں کوئی کیچن چھوٹا ہے کوئی کیچن بڑھا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو بہت بہت پسند آئیں گے یہ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو گیس ہو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیچن کو کس سٹائل سے سٹ اگر آپ کیچن بنوانا چاہ رہے ہیں تو یہاں اسے دیکھیں میرے ویڈیو کو دیکھیں اسے آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ نے کس سٹائل سے اس کو سٹ کرنا ہے کیا کلر کمبینیشہ رکھنا ہے کیا کیا کیسے بنانا ہے کیبنیٹ اور آبن بھی بیچ میں فکس ہے فریج ہے اس کی میچنگ کی اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیچن کے نا گلاس ڈور ہے جہاں سے دھوپ اندر آ رہی ہے اور آپ گھوٹ کریں کہ سب کیچن میں دھوپ آ رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اسے ایک کیچن میں سمیل پیدا نہیں ہوتی نہ اس سے چھوٹے مل چھوٹے جو کیری پیدا ہوتے وہ بھی نہیں ہوتے کیچن کو ضرور ہوا دار ہونا چاہیے اور اس میں دھوپ ضرور آنے چاہیے ایک منڈو ایسی ہونے چاہیے جہاں سے دھوپ اندر آئے تاکہ یہ کیچن میں سے کوئی سمیل سی نہ آئے سنک جہاں برتند ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیری بات دفعہ پیدا پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی نہ ہو بڑے خوبصورت اور سب کی گلاس ڈور ہے جہاں سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہے اور اسے ذرا کھلا کھلا احساس ہو رہا ہے اور آپ کو یہ دیکھ کے اندازہ ہوگا اس میں بعض کیچن چھوٹے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو چھوٹے کیچن ہے اس کو کس ٹائل میں سیٹ کرنا ہے جو کیچن بنے ہیں وہاں ڈائننگ روم آگے بریسی ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی یہ ساتھی ڈائننگ ٹیبل یہ بھی صحیح ہے یہ تو ہمارے بجٹ پر ڈیبینٹ کرتے ہیں کہ ہم کیچن کو کیسے کریں بارحال آپ کو نہ دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کیچن کو کیسے سیٹ کرنا اور آپ کو میرا پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا تینکی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ